السلام علیکم کیا علی ویورس ٹھیک ہے آپ آج جی آپ سب نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی شورٹس دیکھی ہوں گی مری میں سنو ہو چکی ہے تو وہاں کے کیا حالات ہیں کس طرح کی سنو ہے رستے کھولے ہیں کہاں تک کھولے ہیں کہاں سے سنو سٹارٹ ہو رہی ہے اور سب سے بڑی چیز جن جو ٹورسٹ کو جس چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ یہ کہ ریٹس کیا چل رہے ہیں پارکنگ کے سپیشلی اور ہوتلوں کے رومز کے کھانوں کے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے صبح کے نو بچ چکے ہیں ہم چل رہے ہیں جی آج مری مال روڈ وہاں کا ویلوگ یہ انفرمیٹیو ویلوگ ہے ایک آپ لوگوں کے لیے صرف انفرمیشن کے لیے بنا رہا ہوں مری مال روڈ تو سب نہیں دیکھا ہوا ہے تو یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چل جئے کہ کیا چل رہا ہے مری میں ویسے بھی کافی چھٹیاں آ رہی ہیں تو لوگ کافی میرے خیال میں ٹوریس جو ہیں وہ آنا چاہیں گے مری تو ان سب کے لیے یہ کہ یہ لوگ دیکھ لیں ایک دفعہ اور بارش کا موسم بنا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہاں پہ بارش ملتی ہے اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہ بارش ہوئی تو مری میں دیفنیٹلی سور سنو ہوگی امید بہت ہے کہ ہمیں لائف سنو ملے گی وہاں پہ تو چلتے ہیں بائک پہ بیٹھتے ہیں ریڈی ہیں ہم لوگ بس میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں تھوڑا سا کہ کس حوالے سے ویڈیو آج تو رستہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا مری ایکسپریکس وے سے ہم نے جانا ہے ویسے اگر آپ نے جانا ہے تو جی ٹی روڈ سے قریب پڑتا ہے آپ لوگوں کو مری مار روڈ لیکن ہم ایکسپریکس وے پریفر کریں گے کیونکہ وہاں سے ٹائم بہت بچ جاتا ہے اور جی ٹی روڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ سنو جو ہے وہ بہت ارلی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ سنو سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو اور آپ ڈرائیو نہیں اگر زیادہ جو ہے سخت ڈرائیو نہیں کر سکتے تو آپ ایکسپریکس وے سے جائیں اگر آپ آدھی ہیں اور سنو میں گاڑی چلانا ایشو نہیں ہے تو پھر آپ ٹی ٹی روڈ سے بھی جا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو قریب پڑتا ہے تو ہم اس دفعہ ماری ایکسپریکس وے سے جائیں گے انشاءاللہ مال روڈ تو دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں باقی آپ کے ساتھ ہی ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ انٹرو کے بعد یہ بائی پاس پہ گاڑیوں کو روک رہے ہیں پتہ نہیں اب رستہ کھلا ہے یا نہیں کھلا میرے خیال میں جانے لیں گے امید تو ہے ٹرائے کرتے ہیں یہ ہمارے ایک بائی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ان سے ملاقات کرتے ہیں پہلے اسلام علیکم کیا علی جی ٹھیک ہے جانے دے رہے ہیں نکلیں نکلیں یہ جی ٹرائے کرتے ہیں میرے خیال میں چیکنگ وغیرہ کر رہے ہیں باقیوں کو جانے دے رہے ہیں یہاں ساکتا رس سے کھلے ہوں یہاں سے ابھی آگے دیکھتے ہیں اگر ٹول پلازا سے روکا تو امیر ہے کھلے ہوں گے بارش ہو رہی ہے ارکی ارکی تیز نہ ہو جائے یہاں بارش ہے تو ڈیفینیٹلی مری میں سنو ہو رہی ہوگی تو امیر ہے لائف سنو ہمیں ملے وہاں پہ بھی مری ایکس پریکس پہ ٹول پلازا یہاں پہ بھی لگ تو نہیں رہا کہ روکا جا رہا ہے کسی کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے میرے خیال ہے رستے کھلے ہوئے ہیں یہ افوائیں پھلائی ہوئی ہیں ہنگامی حالات ہیں رستے بند ہیں اور کچھ جو ہے لوگ صرف اپنے کچھ ویوز کے لیے پرانی پچھلے سال کی ویڈیوز بھی جو ہے نا جب سے پچھلے سال جب بھی یہاں پہ انسیڈنٹ ہوا تھا تب کی ویڈیوز بھی جو ہے نا اپلوڈ کر دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ایسے ہی بس پینک کرنے کے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی بسوں کی بسیں جا رہی ہیں بھر بھر کے کوئی بھی نہیں روک رہا آگے بھی امید ہے اگر یہاں پہ نہیں روکا اگر آگے ایشو ہو تو پھر یہاں پہ روک دیا جاتا ہے اور اگر یہاں نہیں روکا تو اس کا مطلب آگے بھی کام انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا نہیں روکیں گے کہیں پہ ورنہ اگر کہیں پہ روکا تو پھر ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہی یہ جو ہے نا روکتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمیں غصہ تو آتا ہے اس ٹیم وقتی طور پہ کہ اتنے دور سے آئے ہیں یار یہ ہے آگے قریب ہے جانے دیر آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے لیکن یہ جو ہے نا آپ لوگوں کی سیفٹی کو دیکھتے ہوئی کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے آپ کو تو کوپریٹ کریا کہیں ان کے ساتھ پاکی چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں اگر کہیں پر کوئی روکا شوکا یا سٹارٹ ہوئی تو میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں ابھی جسٹ ہم نے میرے خیال میں دس سیکنڈ پہلے میں نے ٹی ڈی سی پی کراس کیا ہے کھجوٹ کھجوٹ ویلیج کراس کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہاں تک تو بہت ریئر ہوتا ہے کہ سنو یہاں تک آئے ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ اب جو ہے نا سنو کے باقیات شروع ہو گئے ہیں سنو آگے سے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن اس دفعہ ٹی ڈی سی پی میں بھی میرے خیال میں سنو ہوئی ہے جس طرح کافی سال پہلے ہوتی تھی کافی سال پہلے سنو کے مطبع اچھی خاصی سنو ہوئی ہے یہاں پہ یہ جو ہے نا میرے خیال میں ایک ایک فیٹ کا بلوک پڑا ہوئا ہے تو یہ دو تین دن پہلے میرے خیال میں اچھی خاصی سنو ہوئی ہے تیمبریچر بہت ڈاؤن ہو گیا ایون گلافز میں بھی جو ہے نا فریز ہو رہے ہیں آگے اس کا مطبع سنو کافی زیادہ ہونے والی ہے اگر روڈ صاف ہیں تو ہی ہم آگے ٹریول کر پائیں گے مال روڈ تک اگر روڈ صاف نہیں ہے تو جو کنڈیشن سنو کی ہے میرا نہیں خیال کہ ہم مال روڈ تک ٹریول کر پائیں گے پھر یہاں تو ہم کہیں بائک کھڑے کر کے تو وہاں سے واک کر کے جائیں گے اس میں ایشو نہیں ہے کوئی ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا لیکن یہ ہے کہ پیدل جانے میں ایشو نہیں ہے کوئی بائک کھڑے کریں گے سیف جگہ پہ تو پیدل جلے جائیں گے اگر کوئی جیپ ویرا سرویس کوئی چال رہی ہوئی تو ویلن گوڈ ورنہ ہم پیدل جلے جائیں گے کیونکہ سنو کے جو حالات ہیں اس جگہ پہ جو ہے نا سنو اتنی زیادہ سنو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھرا ہوا ہے سارا تو اگر تو میں نے دیکھا تھا انہی کے جو ہے نا ایکس پیکس پلیس کے پیج پہ سنو والا تو اگر ابھی ہو جاتی ہے پھر تو یہ سمجھ لیں کہ اگر یہاں تک سنو ہے تو ایکس پیکس وے بھی جام ہوگا واپسی پہ ہمارے اور واپسی ساری ہے بھی جو ہے نا ڈھلوان ہے تو اگر سنو ہوتی ہے تو پھر ادھر بھی اچھی خاصی سنو ہوگی اور پھر واپسی ٹاف ہو جائے گی ہماری اگر نہیں ہوتی تو پھر ابھی دیکھتے ہیں جاتے ہوئے دو دن پہلے سنو ہوئی تھی یہاں پہ ابھی تک یہ کنڈیشن ہے لیکن روڈ ساف ہے اس کا مطلب کے آگے بھی انشاءاللہ روڈ ساف ہو چکا ہوگا یہ ابھی پیچھے جو آپ نے سینز دیکھے ہیں یہ سارے لور ٹوپا سے پہلے کے سینز ہیں اور یہاں پہ آپ نے سائڈوں پہ دیکھا ہے کس لیول کی سنو پڑھی ہے اس دفعہ جو آتے ہیں ہر سال ان کو پتا ہوگا کہ ابھی کافی سالوں سے لور ٹوپا سے پہلے اتنی سنو ایون لور ٹوپا میں بھی نہیں پڑتی رہی ایون فول سیزن میں بھی ابھی بھی یہ جی سنو سٹارٹ ہوگی ہے لور ٹوپا سے ہم پیچھے ہی ہیں سنو پڑھ رہی ہے چھوٹی چھوٹی ہے لیکن ہے کافی تیز تو امید ہے آگے جب اور ہائٹ پہ جائیں گے کافی تیز سنو پڑھ رہی ہے لیکن ابھی یہ ہے کہ چھوٹی ہے بالکل ہلکہ ہلکہ دھانا ہے ادھر ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ اگر آپ بائک پہ ہے تو یہ جو پانی ہے یہ ٹیمپریچر جو چال رہا ہے اس میں فریز ہو جاتا ہے فریز ہو کے یہ شیشہ بن جاتا ہے اور اس پہ بائک سلپ بہت کرتا ہے ابھی تو ٹرافک چل رہی ہے ابھی تو ایشیو نہیں ہے گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں شیشہ نہیں بنے دیتی لیکن اگر کبھی اس طرح ہو یہ دیکھیں سنو کہ آپ آئے ہیں اور ٹرافک کام میں تو آپ نے ادھر سے بہت کیر کرنی ہے اسے بائک بہت سلپ کرتا ہے یہ شیشہ بنا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا لگ پانی رہا ہوتا ہے کہ پانی ہے اور کروز ہیں یہاں پہ تو فوراں بائک سلپ کر جاتا ہے یہ دیکھیں میرا وائزر بھر گیا ہے سنو سے کیمرہ ساتھ ساتھ ساف کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ کیمرے کے لینس پہ بھی آ رہی ہے تو یہ جو ہے نا آگے نظر ہی نہیں آنے دے گی I don't know کیمرے میں کیمرہ شو کروا رہا ہے میرا فرسٹ ایکسپیریئنس ہے کہ لائیو سنو میں میں بائک چلا رہا ہوں اس سے پہلے سنو میں بائک چلایا ہے رائیڈ کی ہے لیکن وہ سنو لائیو ہون نہیں رہی ہوتی پہلے کی پڑی ہوتی ہے لائیو سنو میں فرسٹ ایکسپیریئنس ہے میرا don't know کیمرہ کیا کر رہا ہے تو اگر کوئی سین اس طرح کا ہے اوپر لیچے کہ کیمرہ بڑھا ہوا ہے سنو سے ہی نظر کچھ آ نہیں رہا آپ لوگوں کو تو اس کو اگنور کیجئے گا بہمار روڈ پہنچ جائے ہم پھر ٹینشن نہیں ہے پھر ہم وہاں سے اسی ٹیم نکلیں گے جب سنو رک جائے گی لیکن پہنچنے سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ہم خیریت سے پہنچ جائیں گے پہنچنے تک روڈ نہ بند ہو جائے سنو کی جو سپیڈ ہے جیسے یہ دانہ بڑا ہوا نا سنو کا اس نے بھر دینا ہے روڈ کو ابھی تو چھوٹا ہے لیکن ابھی ہم ہیں بھی کوئی لوڑ ٹوپا سے پیچھے ہیں نا لوڑ ٹوپا سے آگے اندر کام سٹارٹ ہوتا ہے سر اگر یہ بڑا ہو گیا تو وہاں کا روڈ بند ہو جائے گا سے پہنچ جائیں لوڑ ٹوپا بنچے ہیں جی ہم ابھی یہ دیکھیں جی مکڈونٹ پہ بھی اس دفعہ سنو ہوئی ہے اور یہ کافی سال بعد یہاں پہ اتنی سنو ہوئی ہے ایسے ہوتی تھی نارمل ایسے کافی سالوں بعد ادھر ہوئی ہے اتنی سنو اس لیول کی پیچھے مشینے وغیرہ لگی ہوئی تھی لگی ہوئی مطلب کھڑی ہوئی تھی ان کے اگر سنو زیادہ ہوتی ہے تو وہ فوراں وہیں سے کام سٹارٹ کر دیں گی روڑ کھول دیں گی تو یہ بڑا ایک اچھی چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ اس دفعہ انتظامات کافی اچھی ہیں جو کنڈیشن ہے برف کی جب اتنی برف سائیڈوں پہ ہوتی تھی تو روڑ پہ جو اینا ڈھیر لگے ہوتے تھے برف کے بند ہوتا تھا روڑ لیکن اس دفعہ روڑ کلیئر ہے یہ اچھی بات ہے گاڑیوں والے بلکل کیر نہیں کرتے بلکل ایسے چلاتے ہیں جیسے بس کنفرم ہے کہ پیچھے والا بریک لگا لے گا پتہ نہیں ہے کہ حالات دیکھیں پانی یا روڑ پہ بریک لگے گی پیچھے والے کیا نہیں تو سب کا خیال رکھیں جی سب کی کیر کیا کریں اس طرح کے ویدر میں سب گھومنے آئیں نقصان سے خود بھی بچے باقیوں کو بھی بچائیں مال روڈ سے تین کلومیٹر پیچھے ہیں ہم لیکن ٹریفک آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ٹریفک اتنی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ رستے کلیئر ہیں اگر آگے رستے کلیئر نہ ہوں تو یہاں پہ ٹریفک گیمم ہو جاتا ہے دس منٹ میں ہی تو بیسے ہے بھی کافی عدلی ہم سبا کے ٹائم صبح سبارلی نکلے ہیں وہاں سے تو اسی لیے کہ ٹریفک ہمیں کم از کم جاتے ہوئے فیس نہ کرنی پڑے واپسی بھی جلدی ہو جائے گی تو اس ٹائم بھی جانے والوں کا رش ہوگا واپسی بھی انشاءاللہ کلیئر رہے گا رستہ ابھی تک تو روڈ بھی کلیئر رہے ہیں ٹریفک کا بھی رش نہیں ہے کسی نے روکا بھی نہیں ہے ہمیں کہ نہ جائیں آگے اور سنو بھی ہو رہی ہے مسلسل اس ٹائم سے جو اینہ سنو ہو رہی ہے دو کلومیٹر دو ڈھائی کلومیٹر ہم پچھے ہیں مال روڈ سے سپیڈ ہماری کافی سلو ہو گئی ہے کوز برف ہے اور اس ٹیمپریچر میں یہ جو آپ کو برف کیگل کے پانی نظر آ رہا ہے روڈ پہ یہ فریز ہو جاتا ہے یہ فریز ہو جاتا ہے تو یہ سلپ ہو جاتا ہے بہت جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ شیشہ سا بن جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ سلپری ہو جاتا ہے کام اس لئے سپیڈ ہم نے کافی ڈاؤن کی ہوئی اپنی ٹائم تھوڑا ہمیں زیادہ لگے گا لیکن بس یہ ہے کہ رستے کلیئر ہیں ابھی تک باقی ہوئی آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں اگر فیملی کے ساتھ پلان کر رہے ہیں آنا جا رہے ہیں تو آپ ایزی لی آ سکتے ہیں روڈ پہ سنو نہیں ہے کلیئر ہے ابھی چار فیبلری ہے آج دوزار چوبیس یہ جی یہاں پہ مار روڈ سے پیچھے ہی ہیں تقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سنو کافی تیز ہو گئی ہے ہیلمٹ پہ گو پرو لگانے کے لئے ہمیں ایک ماؤنڈ لگانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے گو پرو کی جو وارٹر پروف چیپ ہے ہمیں وہ اتارنی پڑتی ہے تو ہمارا گو پرو وارٹر پروف نہیں ہوتا جب ہیلمٹ پہ لگا ہوتا ہے جب ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس ٹائم تو وارٹر پروف چیپ ہم یوز کر سکتے ہیں تو اب یہ ہے کہ ہم کیمرہ میں اتار رہا ہوں تو اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو مار روڈ پہنچ کے ملتا ہے کیونکہ سنو کافی تیز ہوگی ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ جو ہے نا میرے گوپرو میں چلا جائے گا پانی چلا جائے گا اس کو پیک کرنے لگا ہوں تو آگے انشاءاللہ آپ کو میں مار روڈ پہ بھی ملتا ہوں نیکس ٹرین میں موسیقی لگائے ہیں بائک ابھی ہم نے یہاں پہ راش کافی ہے سنو پڑھ رہی ہے نظر آ رہی ہے اگر کیمرے میں تو پارکنگ میں بائک کا اس نے لیا ہے 200 مار روڈ پہ ابھی ہم نے یہاں سے KFC جانا ہے KFC میں ہمیں کھانا کھائیں گے اور ناشتہ نہیں کیا کافی ہوگی پیتے ہیں پھر وہ باقی آپ کو ساتھ ساتھ آگے کی بھی کنڈیشن دکھاتے ہیں راش کافی ہے ٹرافک جیم ہے اور سنو شروع ہے اگر رات تک سنو ایسی پڑ جاتی ہے تو رستے پھر سے باند ہو جائیں گے یہ دیکھ کے آئیے گا جنہوں نے آنا ہے کیونکہ یہاں بتا رہے ہیں پرسو سنو پڑی تھی اور آج رستے کھلے ہیں اور اس کے بعد پھر سنو سٹارٹ ہے اور مشینیں بھی یہاں بے مار روڈ والی مشین ہیں اور پیچھے ساتھ ساتھ مشینیں بہت ساری خراب ہیں ہمارے سامنے مشین خراب ہوئی ہے برف نگاہ ہوئے دھویں نکلے ہیں اس کے تو وہ خراب ہو گئی ہیں اب نہیں پتا کب صحیح ہوں گی اور کب پھر آگے رستے کے لیے رہوں گے تو پیچھے کافی ٹرافک جائم دا لیکن سو ہی وجہ سے میں نے کیمرہ اتار دیا تھا تو وہ نظر نہیں آیا میں دکھا نہیں سکا آپ کو مار روڈ میں بھی یہ دیکھ لیں ہلاک یہ ہلاک ہے مار روڈ پہ بھیک باقی رومز کا آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی آگے چل کے رومز کی کیا کرنڈیشن ہے کچھلے میں مل رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے سنو بڑھ جائے تو ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پہ اس طرح سے نہیں رہتا ریٹ ریگولر باقی بریک فاسٹ کریں گے ابھی اور اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں آگے خود بھی دیکھتے ہیں آپ کو بھی دیکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ واپسی کریں گے تاکہ اس سے پہلے رستے بند کریں اس سے پہلے ہم انشاءاللہ واپس ہو جائیں گے امید یہ ہی ہے اگر سنو نے رستے بند کر دیئے پھر بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے واپس انکلنا اگر دو تین دن ہم یہ پاس جائیں گے اس لئے ہماری کوشش پوری ہے کہ ہم ٹیم و ٹیم نکل جائیں یہ دیکھ لیں راش مال روڑ کا بہت راش رہی ہے یہ اسی طرح گرمیوں میں ہوتا ہے وہ راش ہے سنو پڑھ رہی ہے سنو فال ہو رہا ہے ہلکی ہلکی پڑھ گاڑیاں وہ تو فسیں ہمارا بائک اور ہمارے آگے پلان کل بھی ہمارا اسلام آباد میں لوکل رائد ہے وہ بھی آپ بنا گا میں آج واپس پہنچ گیا تو آج واپس پہنچ جاتا ہوں تو کل ایک اور رائد ہماری اسلام آباد کا پوائنٹ ہے کریب وہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اور اگر پس گئے تو پھر آبی سی ویلوگ میں ہماری اگلی جو ہے حالت دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہاں پہ سنو کافی پڑی ہوئی ہے اور یہ سنو ہے اور اب اوپر سے اور گر رہی ہے سنو ایس تیمبریچر اتنا ہائی نہیں ہے یہاں پہ کم نہیں ہے لیکن رش کافی آئے رستے کھل گئے اس لئے رش کافی ہوگے دوسرا ویکنڈ ہے تو ویکنڈ پہ آپ کو پتا ہے سب بھی جو اینا نکلتے ہیں آگے تو ایسے لونگ ویکنڈ ہے چھوٹیاں زیاد ہیں تو لوگ کافی آرہے ہیں پوسی 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 رش کام ہوتا ہے لیکن آج میرے خیال کل سے رات سے رستے کھلے ہوئے اس وجہ سے لوگ کو پتا لگ جاتا ہے سوشل میڈیا سے رستے کھل گئے تو پورا لوگ آ جاتے ہیں پہنج جاتے ہیں پہنج یہ بہت زیادہ رش یہاں پہ پہ کام ہماری کوشش وہی ہم نے بتایا کہ ہم نکل جائیں واپسی باقی یہ مال روڈ بچوں کو نہ لے کے آئیں تو بیٹر ہے کیونکہ یہاں پہ سارا گاند ہے نیچے پانی کچھرہ وغیرہ دیکھ رہے ہیں برف کی وجہ سے سنو کی وجہ سے بچوں کو نہ لائیں تو بیٹر ہے دوسرا ہوا چل رہی ہے تھنڈی بہت زیادہ ہم دیکھ کافی بیسے سنو میں اتنی تھنڈی ہوتی لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں سنو فال رکھ گئی جب ہو رہی تھی اس نیچ سردی نہیں تھی سنو فال رکھی تو تھنڈ کافی زیادہ ہوگی گئی ہم بھی یہاں سے مار روڈ رکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ باپس ہی کریں گے کیونکہ ہماری بسنے کا میٹھا رہا ہے کہ اگر سنو فال تیز ہوگی تو ہم فاز جائیں گے یہاں پر لوگ ویڈیوز پکچرز ٹک ٹاک یہ سارے لگے ہیں اوپر چڑھے ہوئے ہیں کچھ لوگ رچ لگا ہوا ہے یہاں پر مظر رہا رہا ہوگا سکول کے ٹرپس بسیں رکھائی کہ بسیں مرمر کے آئے ہیں لوگ آئے ہیں سوہ ہوگئی ہے یہاں پر آکے تو بلکل رچ ختم ہو گئے ہیں بیسے اگر آپ سمرز میں آئیں یا منٹرز میں بھی سنو میں آئیں تو یہاں تک کافی رچ ہوتا ہے ابھی دیکھیں یہاں پر بلکل رچ نہ ہونے کے برابر دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت یہ ریزارٹ ہوتل کچھ میسیز بڑی خوبصورت جگہ جیسے جیسے آپ پسند کریں اونچا بولیں وہ پاپے کیسے گلہ بیٹھا ہوئے ویڈیو بنانے سے کامروں کی ویڈیو نہیں بنانے گلہ بیٹھا ہوئے گلہ بیٹھا ہوئے گلہ بیٹھا ہوئے اچھا بتائیں ڈیٹیس بتائیں کیا ڈیٹیس کمروں کی کمرہ کتنے تین ہزار مل ہے دو مل ہے پچیس ہزار مل ہے چلو آئے اور سب سے مہنگا کمرہ کتنے کا ہے ہے کدر ہوتل دور ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو رہا ہے بھاگ جاتا ہے بندہ جس کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے پہلے بات نہیں کرتا یہ بھائی نے بھی بنوا لیا کیونکہ مو چھپایا ہوا تھا کوئی یہ چیز مجھے نہیں سمجھا رہی یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ بھائی نے ویڈیو بنوا لیا کیونکہ انہوں نے مو چھپایا ہوا اور وہ بھی بھاگ گئے ہیں ہم نے ہم نے بتایا نہیں ہے کہ ہمیں کمرہ نہیں چاہیے ایسی بھاگ گئے ہیں یہ مار روڈ کے یہ علاہت ہے یہ ویڈیو سے ڈر کی ہے ویڈیو نہیں بنواتی پیار یہ مہربانی کرو ویڈیو لیک نہیں ویڈیو لیک نہ کیا کرو یہاں پہ رومز ہوتلز پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ہوتل ہے اور بھی کافی ہوتل ہیں تو یہ ویڈیو میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں یہ ایشو نہیں مجھے سمجھ آ رہا کہ ہم ویڈیو میں ہم ویڈیو بنائیں آپ کی ریٹس بتا دیں تو وہ اس میں کہہ رہے ہیں ویڈیو نہیں بنا ہو ایک دو بار میں نے سٹارٹ کی ریٹ پوچھتے ہو انہوں نے کہا پہلے ویڈیو بند کرو پھر ریٹ بتائیں گے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ویسے 5,000 ہمیں منیمم یہاں پہ ریٹ مل ہے جو نارمل نارمل سے نیچے روم ہے وہ 5,000 ہے ابھی کہا یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اور باقی آپ پھر وہ جتنا گوڑا اتنا میٹھ ہے جو اسی طرح مال روڈ کی سائٹ پہ تو ان پہ یہی ریٹ ہے اتنے کا ہی روم آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے سنو کافی تیز ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے شاید کیمرے میں ابھی اوپر گیر رہی ہے تو باقی فوڈ وہی ہے جو نارمل ہوتا ہے یہاں پہ فوڈ کی پرائزیز اتنی کوئی انکریز نہیں کہ انہوں نے سنو کی وجہ سے تو یہ روم بغیرہ جو روم آپ کو دو ہزار پچیسوں میں نارمل ڈیز میں اوف سیزن میں ملتا ہے وہ ابھی پانچ ہزار پہ پہنچا ہوا ہے تو باقی ویڈیو نہیں بنانے دی انہوں نے پتہ نہیں کیا ایشو ہے ان کو مجھے سمجھ نہیں آئی تو چلتے ہیں آگے کوئی اگر ہوتل والا کوئی منجمنٹ بان گئی ویڈیو کے لیے تو وہ بھی دکھا دوں گا آپ کو یہ دیکھیں جی یہ ایشو ہوتا ہے یہاں پہ گاڑیوں کا یہ ہوتا ہے جو ہے نا گاڑی جو ہے موسٹلی پرانی گاڑیاں جو ہے نا ان کے انجن میں جان نہیں ہوتی اب یہ پیچھے دیکھیں کتنے لوگ اس کو پش بھی کر رہے ہیں لیکن بلکل گاڑی بلکل بھی نہیں چاڑ دی ہے دیکھیں پیچھے یہ اتنی دنیا ہے پیچھے اس کے پش کرنے والی تو یہ یہ رکمینڈڈ نہیں ہے جی یہ گاڑیاں اس طرح کی کوئی نئی گاڑیاں لائیں اگر آنا ہے آپ لوگوں نے موسیقی 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 لوگ یہاں سے نکلتے ہیں واپسی کے لیے تو واپسی آپ اس رستے سے بھی کر سکتے ہیں اس رستے سے آپ کو جانا الاؤ نہیں ہے جب آپ نے اوپر جانا ہے تو ادھر سے الاؤ نہیں ہے یہ ون وے ہے لیکن واپسی پہ آپ کے پاس یہ اپشنل ہے جگہ ادھر سے بھی آپ واپس آج سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ ٹریفک نہیں ہے اس پیچ پہ ٹریفک بہت ہوتی ہے جی کیسا لگا ہے یہی تھا آج کا ویلوگ جگہ سب نے آپ نے دیکھی ہوئی ہے تو کچھ نیا تھا نہیں بس یہ انفرمیشن تھی تھوڑی سی کہ آپ آ سکتے ہیں ابھی یا نہیں آ سکتے یا پھر بیتر کیسا ہے یہاں پہ مری میں تو اس حوالے سے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے اس میں ایساچ کچھ تھا نہیں دکھانے والا جو آپ لوگوں نے دیکھا نہ ہو آ رہی تھیں آپ اگر ویلوگ میرا دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ویلوگ دیکھتے ہیں ان سب نے مری کم از کم دیکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا